السلام علیکم اور مرحبا ہمارے چینل آج میں آپ کو نقاب کی کٹنگ اور سٹچنگ کرنا بتاؤں گی بہت ہی سمپل طریقے سے نقاب بنانے کے لئے آپ کوئی بھی کپڑا استعمال کر سکتی ہیں شفرن، جارجٹ، سلک، لون، کوئی بھی لیکن لچکدار کپڑا نقاب بنانے کے لئے زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ اس کا فلو بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پر میں نے لون فیبرک استعمال کیا ہے سمر کے لحاظ سے تقریباً ایک میٹر لیا ہے میں نے یہ فیبرک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو without wasting any time اس ایک میٹر کپڑے میں سے میں نے سب سے پہلے یہ لمبی سی سٹرپ کاٹ لی ہے اس کے بعد میں نے اسے درمیان سے فول کر کے پریس کر لیا ہے اس کی چوڑائی میں نے 5.5 inches لی ہے اور اس کی لمبائی میں نے لی ہے 27 to 28 inches کیونکہ مجھے اس کے end پر buttons attach کرنے ہیں اگر آپ کو اس کو اپنے سر کے پیچھے tie کرنا ہے پاندھنا ہے تو آپ اس کی لمبائی 35 inches تک لیں گے اس کے بعد لے لیتے ہیں نقاب کے نیچے والے عصے کو اس کے لیے میں نے ایک میٹر میں سے جو باقی کپڑا بچا ہے اس میں سے 29 by 14 inches کا کپڑا کٹ کر علیدہ کر لیا ہے یہ dimensions بغیر فول کیوئے کپڑے کی ہیں اگر آپ نقاب کی لمبائی اور چوڑائی بڑھانا چاہتی ہیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی میں ایک ایک دو دو inches add کر سکتی ہیں it totally depends upon you کہ آپ کو کتنا لمبا نقاب چاہیے اس کو میں چار حصوں میں فولڈ کر لوں گی سب سے پہلے میں اسے اس طرح ہاف فولڈ کروں گی اس کے بعد میں اسے درمیان سے ایک اور دفعہ فولڈ کروں گی اس طرح یہ فور فولڈ ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نقاب کے اوپر والے حصے کو کرو دیں گے کپڑے کی تمام سلوٹیں ہاتھ سے دور کر لیں اور اس کو بالکل سیدھا کر لیں اس طرح اس کے بعد میں 2 inches کے اوپر مارک لگاؤں گی یہاں سے دوسرا نشان میں 0.5 inches کے اوپر لگاؤں گی اس طرح سے اور ان دونوں مارک کو میں جوائن کر دوں گی by making a curve ایسے کپڑے کو اچھی طرح سے adjust کر لیں تمام سلوٹیں دور کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو cut کریں گے ایسے تاکہ جو ہم نے curve بنایا تھا وہ بالکل صحیح کٹیں اب اس کے بعد میں اس کے 3 sides کے اوپر سلائی کروں گی یعنی اوپر curve والا حصہ جو ہم نے ابھی ابھی کٹا ہے اور دونوں sides پر بس ہم ان دونوں حصوں کے اوپر سلائی نہیں کریں گی جو ہم نے 2 inches کا gap چھوڑا تھا دونوں طرف نیچے والا حصہ چونکہ folded ہے اس لئے اس کے اوپر بس ہم نے سلائی نہیں ہوگی بس ہم ان دونوں حصوں کے اوپر سلائی نہیں کریں گی جو ہم نے 2 inches کا gap چھوڑا تھا میں نے کپڑے کے دونوں sides پر صرف ایک پیر کی سلائی کی ہے اگر آپ کی کپڑے سے دھاکہ نکل رہا ہے تو آپ اس کو overlap ضرور کریں stitching کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا دیکھے گا اب میں اس کو اس طریقے سے سیدھا کر لوں گی ہم نے جو دو inch کے gap چھوڑے تھے اس میں سے کپڑے کو اس طریقے سے باہر نکالیں اور اس کو سیدھا کر لیں کورنرز باہر نکالنے کے لئے آپ کسی بھی پوائنٹڈ چیز یا پین وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اب ہم gaps کو چھوڑتے ہوئے اس کے چاروں طرف سلائی کریں گی سلائی جتنی باریک ہوگی جتنی کناروں کی طرف ہوگی اتنی خوبصورتی آئے گی ہمارے نقاب میں سلائی کرنے سے پہلے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لیا تھا اس لئے ہمیں سلائی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تو ہمارے نقاب کا نیچے والا حصہ ہم نے سٹچ کر لیا ہے اس کے بعد آتی ہے اس کو سٹرپ کے ساتھ اٹیس کرنے کی باری جو ہم نے پہلے ہی کٹ کر لیا تھا سٹرپ کو اس طریقے سے ہاف فولڈ کر لیں اور اس کے اوپر سینٹر کا مارک لگا لیں اس طرح میں نے یہ مارکس اندر اور باہر دونوں طرف لگا لیا ہے لقاب پر بھی ہم اس طریقے سے سینٹر پر مارک لگا لیں گے میں نے اس کو پہلے آئرن کر کے ایک مارک لگا لیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر چوک سے بھی اس کو مارک کر لیا ہے اب ان دونوں سینٹرز کو ہم نے الائن کرنا ہے اس طرح اس کے بعد میں نقاب کے نیچے والے حصے کو رول کروں گی اس طریقے سے اور اس کو فولڈ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اسے پن کی مدد سے سیکیور کر دوں گی پن لگانے سے پہلے سٹرپ کو اس طرح سے اس کے اوپر پلٹ دیں اور پن سے اس کو سیکیور کر دیں سینٹرز سے اور دونوں حصوں سے ہم نے اسی طریقے سے اس کو پن اپ کرنا ہے دیان رہے دیان رہے ہمارے سینٹرز الائن ہاں اس کے بعد میں نے یہاں پر مارک لگا لیا ہے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا گیپ چھوڑنا ہے اب میں اس کے اوپر سلائی کر لوں گی یہاں تک پھر اس کے بعد یہ ہم نے گیپ چھوڑنا ہے اور پھر اس نشان سے انڈ تک ہم نے اس کو سلائی کر کے بند کر دینا ہے تو آپ یقیناً سمجھ گئی ہوں گی کہ ہم نے اس گیپ کو کیوں چھوڑا ہے اور جنہوں نے یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں دوزوے آپ گیسڈے ٹرائیٹ آپ نے صحیح پیزانا میں نقاب کو اس گیپ سے سیدھا کروں گی اس کے بعد آتی ہے سٹرپ کو سیدھا کرنے کی باری تو آپ اس کو کسی بھی پوائنٹیو چیز سے اس طریقے سے سیدھا کر لیں ہمارا نقاب آل موسٹ ریڈی ہے بس اس میں دو چیزیں باقی ہیں سب سے پہلے ہم نے اس گیپ کو سلائی کے ذریعے بند کرنا ہے اس کی لئے یہاں سے انڈ تک سلائی کر لیں گی ہمارا نقاب تقریباً ریڈی ہے بس مجھے یہاں پر سٹرپ کے اینڈ پہ بٹنز لگانے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر ہک یا پھر ویلکرو کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ نے لانگ سٹرپ پالا نقاب بنایا ہے تو یہ بس ٹائ اپ ہو کے استعمال ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دو گیو اٹھا تھامزہ چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ